اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹا خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایٹینولول یا ٹینورمن کے بارے میں ایٹینولول ایک جنریک نام ہے اور ٹینورمن ایک برینڈ ہے تو بیسیکلی ہم ایٹینولول کے بارے میں بات کریں گے تو ایٹینولول میں پھر مختلف برینڈز آتی ہے جیسے کہ جیسے کہ ایٹینولول ہو گیا ٹینورمن ہو گیا نورمی ٹیپ ہو گیا اور ٹینورین ہو گیا اس کے علاوہ بہت بہت سی برینڈ ہیں لیکن پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے آپ اصل میں ایٹینولول کے بارے میں جان لیجیے ایٹینولول بیسیکلی ایک بیٹا بلا کر ہے جو کہ ہائپرٹینشن کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بڑپیشر کم کرنے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بڑپیشر کم ہوگی تو ساتھ میں جو ہرٹ کا ہرٹ اٹیک ہوگا اس کا خطرہ کم ہو جائے گا ساتھ میں کڈنی کے جو مسائل ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو دل کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی یہ کم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ مائکارڈی انفارکشن میں بھی دیتے ہیں مطلب جو دل کے جو آندر وال جو باند ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں ایٹینولول کو فیلحال میرے پاس ٹینورمن برانٹ پڑی ہے تو ہم ٹینورمن کی حساب سے بات کرتے ہیں ٹینورمن میں پچیس ایم جی مل جاتی ہے پچاس ایم جی مل جاتی ہے اور سو ایم جی میں یہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو انجیکشن ہے وہ بھی اس میں مل جاتا ہے اور فائف ایم جی جو ایٹینولول ہوتا ہے انجیکشن میں موجود ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈوزج کے بارے میں جو ڈوزج ہے آویہ ہائپر ٹینسیو پیشنٹ کے لئے جو بلیڈ پیشر کے مریض لیتے ہیں تو میکسیمم سو ایم جی ہونا چاہیے پار ڈے میکسیمم تو ایک عام پیشنٹ کو ہم ہنڈڈ ایم جی پار ڈے کی حساب سے دیتے ہیں کم بھی دیتے ہیں پچیس ایم جی سے سٹارٹ کرتے ہیں کنڈیشن کم ہو بلیڈ پیشر جو ہائپر سنسیٹیوٹی ہے جو بلیڈ پیشر کی جو زیادتی ہے اس حساب سے ہم میلیگرام کا ترتیب دیتے ہیں اگر بلیڈ پیشر کم ہو تو پچیس ایم جی شروع کرتے ہیں اس کے بعد پچاس پچیس سو تک بھی جا سکتے ہیں جو ایک صحیح ڈوز ترتیب ہو وہ تقریباً افتہ دو ہفتے میں ڈوز ترتیب ہو جاتی ہے کہ ایک پیشنٹ پچاس ایم جی کے ٹیبلٹ سے کنٹرول ہوتا ہے بلیڈ پیشر یا پچیس ایم جی کے ٹیبلٹ سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے لئے تقریباً ایک افتہ پر لگ جاتا ہے دوز ترتیب ہونے میں جو انجینہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر سو ایم جی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار پچاس ایم جی دو ٹائم پر دیتے ہیں اگر اسے بھی نہ ہو تو پھر ڈوز کو ہم زیادہ بھی کر دیتے ہیں پسوک سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ جو جن کا کڈنی ڈسٹرب ہے ٹھیک کام نہیں کر رہا اس کی جو ڈوزج ہے وہ کم کرنا چاہیے اور کم ڈوز دینا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا چاہیے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے جو بچوں کے لئے ہے اس میں ابھی تک بلڈ پیشر کا کیس نہیں ہے تو لہٰذا بچوں میں بھی بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کانٹر انڈکیشن کی بات کرتے ہیں تو کانٹر انڈکیشن میں اٹینورمین جن لوگوں کو اٹینورلول سے ہائپر سینسٹیوٹی ہو ان لوگوں کو یہ دوائی نہیں لینے چاہیے اور دوسرے یہ کہ جلوں کا دل کی دڑکن کم ہو اسے بننے چاہیے پینتالیس سے کم ہو ان پیشنٹ کو یہ دوائی نہیں لینے چاہیے اور اس کے علاوہ کارڈیوجینی شارک بھی ہو سکتی ہے دل پیشر کی کم ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ شدید جو آرٹری سرکولیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہرٹ فیلئر ہو جاتا ہے جو بلکل کنٹرول نہیں ہوئی تھا اب بات کرتے ہیں اس دوائی کی افر ڈوز کے بارے میں کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کی دوائی مس کر دیتے ہیں پھر دوسری ٹائم دونوں دوائی ساتھ لے لیتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ جو ریکمیندڈ ڈوز ہوتا ہے ایکزامپل ہنڈرڈ ایم جی میکسیم دوز ہے وہ اس سے زیادہ لے لیتے ہیں اب جب زیادہ ہو جائے گا تو اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہرٹ بیٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا دل کی درگن کم ہو جائے گی بہت زیادہ سستی آ جائے گی بہت زیادہ کمزوری آئے گی اور سانس لینے میں تکلیف ہوگی یہ میجر وہ ہے آورڈوز کے سیمٹم ہیں اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ ریپریشر کی دوائی لے کوئی بھی پیشنٹ دے اسے چاہیے کہ وہ دوائی لینے سے پہلے بھی پیشنٹ کا چک کروالے اس کے بعد یہ دوائی لیا کریں اور جو ریکمینڈ ڈوز ہے اسے بالکل زیادہ نہ کریں میسنگ ڈوز ہے اس کا یہ کرے کہ جتنی جلدے آپ کو یاد آجائے لینا چاہیے لیکن اگر جو دوسری ڈوز کے لیے ٹائم نزدیک قفاء ایزامپل تین گھنٹے بعد اب بھی دوسری ڈوز آپ نے لینے ہیں صبح والی آپ نے مس کی ہے تو شام کو لینے آپ اثر کے ٹائم یاد آئے تو اس کے بعد جو صبح والا آپ کو یاد آئے وہ سکیپ کریں گے نیکس ڈوز ریگولر کریں گے لیکن اسی ڈوز کو ڈبل نہیں کریں گے یہ نہ ہو کہ سب ایم جی آپ کے لیے کے منڈ ڈوز ہے آپ دو سو لے لیں گے تو اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئے ہوگی اور ایٹین اولول میں جو ٹین اور میں نے یہ اچھی برینڈ ہے اس میں آپ کو یہ آئی سی آئی پاکستان کی طرف سے مل جاتی ہے یہ برینڈ اور اس کے علاوہ نور میں ٹیپ بھی ہے اس کی جو پرائس ہے جو پچاس ایم جی کی ہے وہ ہے ون زیرو فور ایک سو چار روپیز ہیں اور اس میں سو ایم جی کی پرائس ہے تقریباً ایک سو سار روپیز ایک سو انسٹی شائر یا کچھ پیسے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو کچھ جانکاری ہو گئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو تب تک کیلئی اللہ حافظ